دس محرم آتی ہے میلوں کے نام پہ ہماری بیٹیوں کے دپڑ پہ اتر جاتی ہے دس محرم کے دن بیٹیاں میک اپ کر کے نکلتی ہے دس محرم کے دن ہماری بیٹیوں کے چہرے ابلیس سے کم نہیں ہوتی ہم ہوسینی ہیں اگر کربلا میں سیدہ فاطمہ نے پوچھ لیا سن بیٹی میری بھی تھی بیٹی تیری بھی تھی میری زینب نے تو قیدی بن کے بھی پڑھتا بچایا تھا تیری بیٹی نے دس محرم کا کھڑا کھا کے بھی پڑھتا نہیں بچایا ہوگا کوئی جواب میلوں کے نام پہ بیٹیوں کے کپڑے اتر گئے دس محرم کے نام پہ تو پٹا سر پہ تو کیا گلے میں نہیں رہا جب کسی کی بیٹی پھاگ جاتی ہے تو لوگ کہتے باپ کی عصد کا جنازہ نکل گیا میں کہتا ہوں تیر سے بولے جب بیٹی کا پٹا اتر جائے تب ہی سمجھ رہے نہ باپ کی عصد کا جنازہ نکل گیا بیسک بیسک بلاوجہ کھملی چیختے بیٹیوں کو کلیز فاطمہ بناو بیٹیوں کو آلی کا بناو بلاوجہ نہیں کہتے راز ہے اس میں جو فاطمہ زہرہ کا ہو جاتا ہے کبھی اس کے سر سے چاتر نہیں اتر آترا دی آخری بات اللہ آپ کو سلامت رکھے سنیں بہت غور سے توجہ کریں کربلا شریف والوں کے پردہ سیدہ زینب یزید کے دربار نے پرچھا صبح کا وقت تھا کون صبح 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 آپ کو سلامت رکھے تمہاری آج کی سلامت رہے تم نے بیٹھ کے بتا دیا گئے اگر غریب نواز کے بیٹھائے ہوئے اونٹ نہیں اٹھ سکتے تو کربلا والوں کے بیٹھائے ہوئے دیوانیں کیسے اٹھ سکتے ہیں تم نے بیٹھ کے بتایا بس سنیں آخری بات میں بتانے لگا ہوں یزید کے دربار میں علی کی بیٹھییں صبح میں گئیں اور وہ جہنمی سور شراب کے نشے میں دھت چھوہ کیا تھا اس کے نوکر کہتے رہے علی کی بیٹھییں آئی ہیں اس کتے پہ کوئی فرق نہیں پڑا اسے کتہ کہنا یہ دنیاوی کتے کی توہین ہے لیکن میں اس کو جہنمی کتہ کہہ رہا یہ بیٹھا رہا جانتے ہو شام تک علی کی بیٹھییں دربار میں کھڑی رہی یہ عالم کا تھکن کا کئی دن کے پیاسے تھے لوگ مہینوں کے مسافر تھے لوگ جن کے سامنے اپنوں کی لاشے تھی باپ کا سر تھا کتنے ٹوپ گئے تھے وہ لوگ لیکن شام تک یزید کے دربار میں کھڑے رہے سیدہ زینب کی تھکن کا عالم یہ تھا ایک پیر میں درد ہوتا تو اس کو اٹھا کے لگا لیتی تھی دوسرے پیر میں پھر تسلی دے کے دوسرا پیر رہتی تھی یہ علی کی بیٹھیوں کا حال کیا ان کتوں نے جب شام کا وقت آیا کہ یزید کا تھوڑا نشا اخترا تخت پہ آکے بیٹھا اس نے ایک طرف سے دیکھا کہنے لگا یہ کون ہے یہ کون ہے جب باری حسین کی سکینہ کی آئی اس نے کہا کون ہے یہ کوئی جواب نہیں آیا اس نے کہا یہ بچی بولتی کیوں رکھی ہے اس سے پوچھو کون ہے یہ حضرت فضہ کہتی میں بتاتی ہوں کون ہے یزید کہتا مجھے اس سے پوچھنا ہے اس سے پوچھنا یہ کہہ کہ اس نے کہا کون ہے یہ اللہ اکبر امام زین العبدین کے جملے سننا آپ نے کہا تا کتے اس کے گلے میں جو رسی پڑی ہوئی ہے اتنی سخت ہے کہ اس کی آواز نہیں نکل پا رہی ہے اگر تجھے اس کی آواز سننی ہے اس کے گلے کا پندہ ڈھیلا کرا اوہ کون ہے یہ یہ وہ ہے جن کے اشارے سے چہنمیوں کو جنت دی جائے گی یہ وہ ہے جن کے کہنے سے غوظے کوسر پلایا جائے گا یہ وہ ہے جن کے لئے جہنمیوں کی پیڑیاں توڑی جائیں گی آج ان کے گلے کی بھندے دیکھو اتنے مضبوط ہیں کہ سانس تک تھنگ سے نہیں آ رہی ہے کہ اگر تجھے بات سننی ہے یہ حشین کی بیپی ہے اس کے گلے کا پندہ ڈھیلا کرا تاکہ یہ بول سکے ایک یزیدی آگے بھڑا حضرت سکینہ کے گلے کو چھونا چاہتا تھا آپ نے دور لگائی حضرت سینب کے قدموں سے لپڑ گئی وہ اتھر گیا تو وغا سے چھوٹی امام زہرولہ بدین کے قدموں میں یزید شیخ کے کہتا ہے یہ کیسی بچی ہے اگر کلے کا پندہ ساتھ ہے تو کھلواتی کیوں نکی ہے یہ بھیلا کیوں نکی کرا تھی امام زہرولہ بدین نے کہا تھا کتے پونے نکی پہچانا یہ علی کے گھر کی بیٹی ہے یہ مر تو سکتی ہے کسی غیر کہا اس کے گلے کو لگ جائے یہ قوارہ نہیں کرسکتی ہے اللہ ہوا اکبر یہ علی کی سکینا کا پردہ ہے اب تو بتا دیری پیٹی کا پردہ کیا ہے دس محرم آئے میری پیٹی کو پٹا نہ اتارنا سر سے چادر نہ اتارنا آگ لگا تو ایسے میلوں تو جب پیغامیں کربلا کو مٹا دے آگ لگا تو ان تماشوں کو جب پیٹیاں کی چادریں اتار دے اور چادریں اور دنیا کو بتا دو یہ عصد ہے زینب کا صدقہ ہے اور یہ روزی میں لگی ہے یہ بھی زینب کا صدقہ ہے نعرے تقویر نعرے رسالت پیغام شدائے کربلا مسلکِ عالی حضرت قائدِ علی سنت نعرے تقویر نعرے رسالت بہتنم اشان نواب یہ بہت نصیب ہے بہی میں نے کہا کیوں کہنے لگا پدھان کا دماغ بنا ہوئی اس کے سچر کی بڑی چلتی ہے علاقے میں نام لے تو لوگ کوئی نہیں بولتا تو یہ بھی ہوں چھوڑا چلایا اس کا دماغ دے پدھانا یہ خوش نصیبی نہیں ہے تو پدھانا کا دماغ دے نصیب یہ ہے کہ تیرے پچھوں کی جو ماں بننے والی ہیں وہ کنیز فاطمہ زہرہ ہوئی چاہیے یہ نصیب ہے یہ نصیب ہے دولت کی پاس نہیں ہے پیسہ نہیں ہوتا پیسہ تو کسی کے بھی پاس ہو سکتا ہے لیکن کردار سب کے پاس نہ ہو سکتا کردار سب کے پاس نہ ہو سکتا پاپوں سے گزاری شکروں جو رو رہے ہو نا بیٹیوں مو کالا کر کے چلی گئی فلا جگہ ایسا ہو گیا میں کہت ہوں جاؤ کچھ نہ پڑھاؤ بیٹیوں کو صرف تاریخ فاطمہ زہرہ پڑھانو خدا کا دیا ہوا قرآن پڑھا دو مصطفیٰ کی دیوئی حدیث پڑھا دو میں یہ تو نہیں کہتا تیرے گھر میں پیسے کتنے لے کے آئے گی لیکن یہ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اگر بیٹی قریز فاطمہ ہوگی قدم اس کا آئے گا کرم مدینے والے مصطفیٰ کا ہونے لگ جائے گا کرم مصطفیٰ کا ہونے لگ جائے گا اس لئے بیٹیوں کو پڑھائیے یہ عظیم دارا چمنستان رضا مشاء اللہ مجھے بتایا بہت ہونہار طلبہ اس سے فاری ہوتے ہیں خدا کی قسم یہ صرف ایک عمارت نہ سمجھنا یہ امام احمد رضا کے فیض کا دریاء ہے فیض کا دریاء گئے تمام عوام اہل سنت خواہ سے اہل سنت کی ذمہ داری بن دیئے کہ وہ مدرسوں کا تحاون دل توڑ کے کریں جام توڑ کے کریں پیس آب کریں لوگ کہتے ہیں میں اکثر کہتا ہوں لوگوں میں مشورہ دیکھے جانا چاہتا ہوں میرا مشورہ یاد ہے جب پردیس جایا کرو یا پردیس سے آیا کرو تم مدرسے میں خاص تحاون کیا کریں اسے ایک کڑکہ کھینے لگا میں اللہ کا شکر ہے دیکھو میں گاڑی چلا رہا تھا میری آنکھ مک گیا لیکن کہتا وہ ایک منٹ تک میں سوتا رہا لیکن گاڑی سنبھلی رہی تو میں نے کہا پھر کہنے لگا دیکھا نا میں کتنا اچھا اسپیرینس ہے میں سو کے بھی مولانا گاڑی سمار رکھتا رہا میں نے کہا نہیں یہ تیرا اسپیرینس نہیں ہے کسی کی دعائیں تھیں جس نے گاڑی سمار رکھی تھی تم اپنی کمائی قرآن پرانے والوں پر خرج کرو خدا کی قسم تمہاری آنکھ بھی لگ جائے گی ان کی دعائیں تمہاری حفیظت کرتی لگیں تم کسی بھی مصیبت میں جاؤ گے ہاں جہاز بیو بنے لگے لگ انجن فیل ہو سکتا ہے قرآن والوں کی دعائیں فیل نہیں ہو سکتی سمندروں میں جانا ہواوں میں جانا ایسے اسباب پیدا کرو قرآن والوں کی دعائیں تمہیں ملتی رہا کریں آپ آگے پڑھو مدرسوں کا تعبون کرو قرآن کی تعلیم کو عام کرو بچیوں کو پڑھاؤ بیٹوں کو پڑھاؤ اور دنیا کو بتا دو یہی ہے عرض و تعلیم قرآن ہو جائے ہر ایک پرچم سے اونچا پرچمیں اسلام ہو جائے پرچمیں اسلام ہو جائے اور پوری دنیا کو یہ سبق دیجئے مسلکِ اللہ حضرت ہی مسلکِ اہلِ سنت ہے یہی جنت میں لے جانے والا مسلک ہے بس یاد رکھئے گا ایسے پرفتندور میں ایسے پرفتندور میں مشکل ہوتا ہے ایمان بچانا ہم جب کسی مسئلے میں اُلک جائے تو اپنے بڑوں سے پوچھیں اپنے بڑوں سے پوچھیں تاکہ وہ ہمیں سمجھا سکے ہم کہاں غلط ہیں اس لیے میں کہتا ہوں کہ اگر بڑوں سے پوچھنا ہے نہ تو پھر سنیے گا یہ جو بھی بتائیں گے یہ امام احمد رضا کا بات آئی اپنے علماء سے اہلِ سنت کے جتنے علماء ایسے راکتا رکھئے جو یہ کہیں وہ کریے سوشل میلیا سے دین مسیح کی انٹرنیٹ سے دین مسیح کی یہ جو پرسادی مینڈک آ کے کہتے ہیں مسئلہ کے عالی عدد کیا چیز ہے سنیے ہی مت ان کا باپ کہہ کے مرا تھا مر جانا مسئلہ کے عالی عدد کو نہ چھوڑنا یہ تو مجھے لگتا ہے اپنے باپ کی بھی اولاد نہیں ہیں جو مسئلہ کے عالی عدد کی توہی نکلتے ہیں ان کے باپ کا تو یہ نارہ تھا مسئلہ کے عالی عدد کی راہ کے حق اور اولاد کیا یہ مسئلہ کے عالی عدد کچھ نہیں یا تو پھر تیرا نطفہ غلط ہے یا پھر تیرا باپ غلط ہے باپ مسئلہ کے عالی عدد کا نارہ لگا ہے بیٹا شوشل میڈیا پر مخالفت کرے پھر دماغ میں سوال تو بنتا ہے بنتا ہے کیا نہیں بتلا رضا علی سے لے کر کے نقی علی نقی علی سے امام احمد رضا مصطفیٰ رضا اختر رضا اسجد رضا آج پوری نسل دیکھئے سب کا یہی نارہ تھا تمہیں جانا تمہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام لِللہ کی الحمد میں دنیا سے مسلمان نوجوانوں جب پہلی محرم آئے تو پٹے نہیں درنے چاہ گئے ہر بیٹی کے سر پہ چادر آجا نہیں چاہ گئے ہر گھر سے قرآن کی تلافت کی آواز آگیا چاہ گئے پہلی محرم آئے ہر دروازے پہ سبیل کا اتزام ہونا چاہ گئے اللہ کرے ہر محلے میں لنگر ہو اور دنیا کو پتا چلے حسین کربلا میں ہے اور فکر پوری کائنات میں کھوم رہے جن پہ پانی بند کیا گیا تھا آج ان کے نوکر زمانے کو پانی پلال لے کریں گے انشاءاللہ بغن بیٹیوں کو تعلیم دینا مر جانا چادر نہ ہوتا 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 یہ چادر تیری نہیں یہ زینب کی امانت ہے اسے سمال کے رکھنا یہاں نہیں کریں دھر کا توفہ ہے اسے لے کے قبر میں آ جانا خاتون جنت کا وعدہ ہے تو پردہ لے کے آ میں جنت کا ٹکٹ لے کے آوں گا تو بیٹیو پردہ بچاؤ اور انشاءاللہ علی کے گھر سے تمہیں جنت ملے گی فرمایا کہا خوشخبری ہے شبر کرنے والوں کے لئے اتنے ستم کے بعد بھی انہوں نے صبر کیا اللہ نے کیا دیا دیا فرمایا سنو ہم نے تُو نے جنت کا مالک بنانا لوگ 150 بیگے پر کمنٹ کرتے ہیں میرے پارٹیر سو بیگے میں ٹیرے سو بیگے کا مالک ہوں وہ ہے تیرے پارٹیر سو بیگے زمین ہے غسین ساری جنتوں کا مالک ہے تیری چار گاہوں میں چلتی ہے غسین کی زمینوں میں بھی چلتی ہے آسمانوں میں بھی چلتی ہے تُو ہے کیا تیری اوقات کیا گیا تیرے کپڑے وہ سیتا جو کھڑے ہو کے پشاب کرتا ہے حسین کے کپڑے وہ لے کے آتے تھے جنہیں فرش نے کہا جاتا ہے اوقات کہا کہ تیری سون تیرے کان میں آزان کوئی سڑپ چھاب پڑ گیا ہوگا حسین کے کان میں آزان نبیوں کے امام نے پھولے گئے ہے کون تو ہونٹ گھوڑے کتے پہ بیٹھا ہے حسین وہ ہے جو نبیوں کے امام کے کندوں پہ بیٹھا ہے